موسیقی 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 فارمی سٹاف کے ساتھ بھی اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ سارا عہد اضربہ میاں صاحب کے بھی میاں صاحب کے ساتھ بھی ان کا رال تھünden배 بہت اچھا ہے تو یہ جو توازن قائم کرنے کی کوشش میں آدمی بساوقات انتہائی ادم توازن کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے پتا ہی نہیں ہوتا ایک میں کیا کر رہا ہوں تو یہ ایک ممنحہ موم می جو لفظ سارا ہے میں بولنا نہیں چاہتا لیکن اعتضاء صاحب ایک مقام بلند سے آ کر اپنے آپ کو سب کے لیے قابل قبول قرار دینے کی کوشش میں وہ توازن کھو بیٹھے ہیں یا وہ وابستگی کھو بیٹھے ہیں جو عدلیہ کی تحریک کے ساتھ ان کی تھی اس وابستگی کو کمزور کر دیا ہے انہوں نے اپنی شخصیت کو کمزور کر دیا ہے انہوں نے اور قابل قبول ہونے کی کوشش میں وہ نا قابل قبول ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ جو سالِ ظاہر صاحب نے بات کہی ہے یہ میں اپنی انفرمیشن کی بدولت کہہ رہا ہوں کہ انہیں وزارت عظمہ کی پیشکش کا جھانسہ دیا گیا ہے پیشکش کی گئی ہے جو زیادہ یہ پاور انٹاکسیکشن سے بڑا کوئی نشہ اس دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا بھولے سے مسکرات ہو دیئے تھے وہ فیضا آج مت پوچھ ولولے دلے نا کردکار کے کچھ لوگ تو اچانا غائب ہو گئے ہیں ڈپریس ہیں مایوس ہیں بڑے چہرے ولولے کے ساتھ اس میں سے کچھ تو افسوس ہے میں زیادہ وزارت سے نہیں بتا سکتا اس میں کچھ تو بادہ ماہ گواہ بھی بنیں گے ایک تو رائیونڈ کا چکر بھی یہ لوگ میرا خانے تھوڑے سے موطاعت ہو گئے ہیں وقالت میں اور اس حد تک ووکل نہیں رہے اور انہیں خدشات جو ہیوی ویٹس ہیں وہ اچانک غائب ہو گئے جو رسال دو 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 اچانک غائب ہو گئے ہیں یہ نہ ووکنگ تعلیل ہو گئے ہیں نہ وہ میڈیا میں آ رہے ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں اور وزیر خزانہ بھی نہیں ہے وزیر منور حسن کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ کو بھی تلاش کیا جائے شاہین صاحب کلوزنگ ریمارکس ایکسٹینشنز کا زمانہ ہے یا نہیں آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ ایکسٹینشنز کے حوالے سے کہ کیا صورتحال ایکسٹینشن ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس وقت جو صورتحال ان لوگوں کی ہے اگر اس پہ آپ جیسے ابھی سب لوگ آپ نے نظر ڈالی کہ ان کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے وہ ذرا دیکھنے کے کیا ہے ایک انتہائی ضلطامیز ان کا اس وقت جو موجود ہیں یہ ایک ہٹ درمی اور بے شرمی کی پالیسی ہے چند لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے جو جا کے ہر ٹی وی سٹیشن پہ جا کے ان کا ٹھول بجھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا چل رہا ہے اگر یہی ساری چیز کو ایکسٹینشن آپ اور دے دے تو کیا یہ گوڈ گورننس ہے کیا یہ بہت کامیاب ہو رہے ہیں کیا یہ بہت کامیاب پالیسی چل رہی ہے کیا اس بیسز پہ یہ اگلا الیکشن لڑ چکیں گے یا جیت چکیں گے یہ میرے خیال میں تو یہ کوئی ایکسٹینشن ملنا جو ہے ان کو یہ تو ان کے لیے یعنی آئندہ پولیٹیکل جو سینیریو بن رہا ہے اس میں آج کل کی پوزیشن میں اگر یہ رہیں گے تو یہ کہیں کہ نہیں رہیں گے ٹھیک ہے یہ بات تو بیکار ہے کہ کیا ایکسٹینشن ملتا ہی ملتا ہی ملتا جلدی ہوگا تب یہ جا کے معاملات کچھ صاف ہوں گے آخری چاہوں گا ایک بات آپ سے شاہد صاحب آئینی طریقہ ہوگا آئینی ہی ہونا چاہیے اور آئین میں ہی بہت سارے طریقے ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں اور شہد وہ ہی ہوں گے غیر آئینی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کو بہانہ نہیں ملنا چاہیے اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانے اور اسطیفہ ہوگا آپ کو لگتا ہے اسطیفہ ہوگا میرے خیال میں یہ پریشر سارے جب یہ کھٹے ہوکے بڑھیں گے تو پھر ایک سٹیج آ جائے گا کہ کہیں کہ ہمیں یا تو بہار بھاگنے دیا جائے اور اسطیفہ لے دیا جائے گا اور بھاگنے دیا جائے گا یہ اب بیبینڈ کرتا ہے کتنے پریشر جو کتنے آتے ہیں میرے خیال میں نہیں بھاگنے دیا جائے گی کیونکہ اگر بھاگنے دیا گیا تو پھر وہ تمام فورسز جنہوں نے ان کے خلاف یہ سارا کیس بنایا تھا وہ کس موں سے کھڑے ہوں گے وہ آپ کے سامنے شاہد صاحب کسی کو بھی بھاگنے نہیں دیا جائے گا نہیں نہیں حرم صاحب میں ارز کروں یہ جب اس دور کے اس ڈیڑھ دو سال کے عرصے کے خرابیوں کا لوٹ مار کا جب منظر سامنے آئے گا آپ سویس ایک آنٹس کا بھول جائیں گے اس کا حساب کسے لیں گے آپ اس کا حساب بھی لینا ہے اس کے بعد دوسروں کا بھی ہو گا حساب ظاہر ہے کیونکہ یہ بڑی امپورنٹ بات ہے کہ یک طرفہ انصاف نظر نہ آئے لوگوں میں تاثر ہے کہ کچھ کا ہی ہو رہا ہے کچھ کا نہیں ہو رہا تو آپ کو تو کمپلیٹ جو جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے انجام سے نہیں بچے گا ایک نئے اگریمنٹ ہو گا ایک نئے اگریمنٹ اس کے بعد پھر کوئی پروگرام کریں ایک نئے اگریمنٹ کیا عرفان صاحب دیکھیں ڈاک صاحب زمینی حقائق کتنے ہی برے سہی آلات کو میں نے پہلے گناہ دیا بے روزگاری بدنوانی غارت گریب بم دماغے لوٹ مار بے یقینی کرپشن ہر وہ چیز جو نیگٹیف فیرسٹ میں آتی ہے وہ شاید موجود ہے ان تمام چیزوں کے باوجود مجھے فی الحال نہ امپیشمنٹ نظر آتی ہے ملتہ ابھی پھل پکے گا جا کے آم پکیں گے جون جولائی میں پکیں گے آم پکنا کبھی بہت سمی نہیں عرفان سدیکھ صاحب بہت شکریہ ترشیب آوری کا حرور شی صاحب آپ کا شکریہ صافر صاحب بہت مہربانی اور شاہین صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تذجیہ کا بہت شکریہ خواتین حضرات کل انچالا پھل کو لگا دوگی اپنا دوست اور شداروں گرد دونا واقع لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی In a simple word the two of us can help each other کوئی فکر نہیں پڑتا کہ چینی کا کیا بھاؤ ہے ان کی ایک ہی نظر ہے کہ پیسہ کماؤ مال بناو اور ٹیمٹ ڈباؤ چترال کا جو کلچر ہے اس ملک کے اندر اس کا خاتفہ ہونا چاہیے گونڈوں اور بندواشوں کا تاکب کرنے کے لیے پلیس کی سبائی نے ان کی پوش ستائش کرنے چاہیے